بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین بنی نزیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ میں ان کے علاقے سے نکال دیا گیا تھا اسی وجہ سے ان کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ گئے قریش کو ساری تفصیل بتائی اور قریش کو دعوت دی کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے میدان میں آئیں انہوں نے قریش کو خوب بھڑکایا اور کہا جنگ کی صورت میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نیست و نابود کر دیں گے مسلمانوں سے دشمنی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ سن کر مشرقین کے سردار ابو سفیان نے کہا ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخص وہ ہے جو محمد کی دشمنی میں ہمارا مددگار ہو لیکن ہم اس وقت تک تم پر بھروسہ نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہمارے معبودوں کو سجدہ نہ کر لو تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں یہ سنتے ہی یعودیوں نے بتوں کو سجدہ کر ڈالا اب قریش نے کہا اے یعودیوں تم اہل کتاب ہو اور تمہاری کتاب سب سے پہلی کتاب ہے اس لیے تمہارا علم بھی سب سے زیادہ ہے لہٰذا تم بتاؤ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد کا یعودیوں نے جواب میں کہا تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے اور حق و صداقت میں تم لوگ ان سے کہیں زیادہ بڑے ہوئے ہو یعودیوں کا جواب سن کر قریش خوش ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو انہوں نے جنگ کا مشورہ دیا تھا وہ بھی انہوں نے قبول کر لیا چنانچہ اسی وقت قریش کے پچاس نوجوان نکلے انہوں نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اس کو اپنے سینے سے لگا کر یہ علف دیا کہ وقت پر ایک دوسرے کو دغا نہیں دیں گے جب تک ان میں سے ایک شخص بھی باقی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف متحد رہیں گے اب قریش نے جنگ کی تیاری شروع کر دی یعودیوں نے بھی اور قبائل کو ساتھ ملانے کی کوشش جاری رکھی اس طرح ایک بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار ہو گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاعات موصول ہوئیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کو مشورہ کے لئے طلب کر لیا آپ نے انہیں دشمن کی جنگی تیاریوں کے بارے میں بتایا پھر ان سے مشورہ طلب فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں یا باہر نکل کر کریں اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اے اللہ کے رسول اپنے ملک فارس میں جب ہمیں دشمن کا خوف ہوتا تھا تو شہر کے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ سبھی کو پسند آیا چنانچہ مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا سب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا خود اللہ کے رسول امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خندق کھو دی خندق کی کھدائی کے دوران صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کو بھوک نے ستایا وہ زمانہ عام تندستی کا تھا کھدائی کے دوران ایک جگہ سخت پتریلی زمین آ گئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین اس جگہ کھدائی نہ کر سکے آخر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کی گئی آپ نے قدال اپنے ہاتھ میں لی اور اس جگہ ماری ایک ہی زرب میں وہ پتھریلی زمین ریت کی طرح بکھر گئی زرب لگانے کے دوران تین مرتبہ وہاں سے ایک عجیب روشنی نظر آئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین نے اس روشنی کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی فتح کی خبر دی ہے دوسری روشنی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور مغرب پر غلبہ عطا فرمانے کی اطلاع دی اور تیسری روشنی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مشرق کی فتح مجھے دکھائی ہے غرض جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین خندق کی خدائی سے فارغ ہوئے تو اس وقت قریش اور اس کے حامیوں کا لشکر مدینہ منورہ کے باہر پہنچ گیا اس جنگ میں کافروں کی دس ہزار تعداد کے مقابلے میں مسلمان صرف تین ہزار تھے مشرقین کا لشکر مدینہ منورہ کے گرد خندق دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا وہ پکار اٹھے خدا کی قسم یہ تو بڑی زبردست جنگی چال ہے عرب تو اس جنگی تدبیر سے واقف نہیں تھے مشرقین کے دستے بار بار خندق تک آتے رہے اور واپس جاتے رہے مسلمان بھی اچانک خندق تک آتے اور کافروں کی طرف تیر برساتے پھر واپس لوٹ جاتے کافروں میں سے نوفل بن عبداللہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا گھوڑا خندق کے آر پار نہ پہنچ سکا اور سوار سمیت خندق میں گرا نوفل کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے خندق میں اتر کر اسے قتل کر دیا تھا کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بس اس قسم کی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی کافر دراصل خندق کی وجہ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے قابل نہیں رہے تھے لڑائی سے پہلے عورتوں اور بچوں کو ایک چھوٹے سے قلعہ میں پہنچا دیا گیا تھا یہ جگہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی خود حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تھے ان عورتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بطور محافظ تھی ایک یعودی جاسوسی کے لیے اس طرف نکل آیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس یعودی پر پڑی تو انہوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے حسان یہ شخص دشمن کو اس قلعہ میں عورتوں اور بچوں کی موجودگی کی خبر کر دے گا اور دشمن اس طرف سے حملہ آور ہو سکتے ہیں لہٰذا تم نیچے اتر کر اسے قتل کر دو اس پر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہیں معلوم ہے میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل شائر تھے اور جنگ کے طریقوں سے واقف نہیں تھے پھر ان کی عمر بھی بہت زیادہ تھی بڑے اور کمزور تھے اس لیے انہوں نے ایسی بات کہی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حسان یہ کام نہیں کریں گے تو انہوں نے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھا لیا اور خود نیچے اتر آئیں خاموشی سے اس کے پیچھے گئیں اور اچانک اس پر حملہ آور ہوئیں انہوں نے ڈنڈے کے کئی وار اس پر کیے یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا پھر تلوار سے اس کا سر کاٹ کر ان یعودیوں کی طرف اچھال دیا جو اس کے پیچھے آ رہے تھے وہ سب خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلے ادھر مشرقین میں سے چند لوگ آگے بڑے انہوں نے خندق عبور کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو دور لے جا کر خوب دھڑایا اور جس جگہ خندق کی چڑائی کم تھی اس جگہ سے لمبی چھلانگ لگا کر آخر خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے ان لوگوں میں عمر بن عبدیورد بھی تھا وہ عرب کا مشہور پہلوان تھا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت بہادر ہے اور اکیلا ایک ہزار آدمیوں کے لیے کافی ہے خندق عبور کرتے ہی وہ للکارہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آتا ہے اس کی للکار سن کر شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ القریم آگئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے مقابلے پر میں جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ یہ عمر بن عبدیورد ہے ادھر عمر نے پھر آواز دی حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم پھر اٹھ کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر بٹھا دیا اس نے تیسری بار پھر مقابلے کے لیے آواز لگائی آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کو اجازت دے دی حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم یہ شیر پڑھتے ہوئے میدان میں آئے جلدی نہ کر تیری للکار کو قبول کرنے والا تیرے سامنے آ گیا ہے جو تجھ سے کسی طرح آجز اور کمزور نہیں ہے ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم کو اپنی تلوار ذلفکار عطا فرمائی اپنا امامہ ان کے سر پر رکھا اور اللہ سے ان کی کامیابی کی دعا کی حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم نے مقابلے سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی اور بولے میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں اس نے انکار کیا اور کہا بھتیجے میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا واپس لوٹ جاؤ جواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم نے فرمایا لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر عمر بن عبد ورد کو غصہ آ گیا وہ اس وقت پوری طرح لوئے میں غرق تھا چیرہ بھی خود چھپا رکھا تھا وہ گھوڑے سے کود پڑا اور تلوار سونت کر ان کی طرف بڑا اس کی تلوار سے خود کو بچانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم نے فوراں ڈھال آگے کر دی عمر کی تلوار ڈھال پر پڑی ڈھال پھٹ گئی تلوار حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم کی پیشانی تک پہنچ گئی پیشانی پر زخم آ گیا عمر کے وار سے حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم کی پیشانی سے خون بے نکلا مگر انہوں نے فوراں جوابی حملہ کیا عمر بن عبدیود کی گردن کے نچلے حصے پر ان کی تلوار لگی تلوار ہنسلی کی ہڈی کو کاٹی چلی گئی وہ خاک و خون میں لوٹتا نظر آیا مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نعرہ سنا تو جان لیا کہ علی نے عمر کو قتل کر دیا ہے اس کے گرتے ہی جو لوگ اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے واپس بھاگے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کا پیچھا کیا اور بھاگتے ہوئے ایک کافر پر تلوار کا وار کیا وہ دو ٹکڑے ہو گیا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار اس کے سر سے ہوتی ہوئی کولے تک پہنچ گئی اس پر بعض مسلمانوں نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابا عبداللہ ہم نے تمہاری تلوار جیسی کاٹ کسی کی نہیں دیکھی اللہ کی قسم یہ تلوار کا نہیں تلوار چلانے والے کا کمال ہے تمام دن جنگ ہوتی رہی خندق کے ہر حصے پر لڑائی جاری رہی اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئی مسلمان بھی زہر سے عشاء تک کوئی نماز نہ پڑھ سکا اس صورتحال کی وجہ سے مسلمان بار بار کہتے رہے ہم نماز نہیں پڑھ سکے یہ سن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نہ ہی میں پڑھ سکا آخر جنگ رکنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزان دینے کا حکم دیا انہوں نے زور کی تکبیر کہی اور حضور نے نماز پڑھائی اس کے فوراں بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اثر کی تکبیر پڑھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھائی اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں باجماعت قضاء پڑھی گئی غرض خندق کی لڑائی مسلسل جاری رہی ایک روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرقین کے ایک دستے کے ساتھ حملہ کیا لیکن اس طرف اس وقت حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو سو سواروں کے ساتھ موجود تھے جو ہی حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستے کے ساتھ خندق پار کی یہ ان کے سامنے آگئے اس طرح حضرت خالد بن ولید ناکام لوٹ گئے اس صورت حال نے طول پکڑا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین پریشان ہو گئے آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اس کے جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ دشمن پر ہوا کا توفان نازل فرمائے گا توفان کے ساتھ اللہ اپنے لشکر فرشتے بھی ان پر نازل کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کو یہ خبر دے دی سب نے اللہ کا شکر ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا بدھ کے دن زہر اور اثر کے درمیان قبول ہوئی آخر سرخ آنڈی کے توفان نے مشرقین کو آ لیا ان دنوں موسم یوں بھی سرد تھا اوپر سے انہیں اس سرد توفان نے گھیر لیا مشرقین کے خیمیں الٹ گئے برتن الٹ گئے ہوا کے شدید تھپیڑوں نے ہر چیز ادھر ادھر کر دی لوگ سامان کے اوپر اور سامان لوگوں کے اوپر آ گرہ پھر تیز ہوا سے اس قدر ریت اڑی کہ ان میں سے نہ جانے کتنے ریت میں دفن ہو گئے ریت کی وجہ سے آگ بجھ گئی چولے تھنڈے ہو گئے آگ بجھنے سے اندھیرے نے گویا انہیں نگل لیا یہ اللہ کا عذاب تھا جو فرشتوں نے ان پر نازل کیا وہ درم برم ہو گئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایک ایسی فوج بھیجی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی تھی اور اللہ تعالیٰ تمہارے آمال کو دیکھتا ہے جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی بلکہ اپنی موجودگی سے مشرقین کے دلوں میں خوف اور روب پیدا کر دیا اور اس رات جو ہوا چلی اس کا نام باد سبا ہے یعنی وہ ہوا جو سخت سرد رات میں چلے چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا باد سبا سے میری مدد کی گئی اور ہوا زرد کے ذریعے اس قوم کو تباہ کیا گیا ہوا زرد نے مشرقین کی آنکھوں میں گرد و غبار بھر دیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں یہ طوفان بہت دیر تک اور مسلسل جاری رہا تھا ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرقین میں پھوٹ پڑھنے کے بارے میں پتا چلا وہ ایسے کہ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ کون ہے جو ہمیں دشمنوں کی خبر لا دے اس پر سیدنا زبیر عزی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور عرض کیا اللہ کے رسول میں جاؤں آپ نے یہ سوال تین مرتبہ دہرایا تینوں مرتبہ حضرت زبیر ہی بولے آخر آپ نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے ہواری یعنی مددگار ہوتے ہیں میرے ہواری زبیر ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام کے لیے روانہ فرمایا تھکن کی وجہ سے ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جا سکتے لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی جاؤ اللہ تعالی تمہارے سامنے سے اور پیچھے سے دائیں سے اور بائیں سے تمہاری حفاظت فرمائے اور تم خیریت سے لوٹ کر ہمارے پاس آؤ یہ وہاں سے چل کر دشمن کے پڑاؤ میں پہنچ گئے وہاں انہوں نے ابو سفیان کو کہتے سنا اے گروہ قریش ہر شخص اپنے ہم نشینوں سے ہوشیار رہے اور جاسوسوں سے پوری طرح خبردار رہے پھر اس نے کہا اے قریش ہم نہایت برے حالات کا شکار ہو گئے ہیں ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں بنو قریضہ کے یہودیوں نے ہمیں دغا دیا ہے اور ان کی طرف سے ناخشگوار باتیں سننے میں آئی ہیں اوپر سے اس طفانی ہوانے جو تباہ کاری کی ہے وہ تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو اس لیے واپس چلے جاؤ میں بھی واپس جا رہا ہوں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبریں لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے آپ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دشمن کا حال سنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے جب کفار کا لشکر مدینہ منورہ سے بدحواس ہو کر بھاگا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب یہ آئندہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے خندق کی جنگ کے موقع پر کچھ خاص واقعات پیش آئے جب خندق کھو دی جا رہی تھی تو اس دوران ایک صحابی بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹی ایک پیالے میں کچھ خجوریں لائی یہ خجوریں وہ اپنے باپ اور مامو کے لیے لائی تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان خجوروں پر پڑی تو فرمایا خجوریں ادھر لاؤ اس لڑکی نے خجوروں کا برطن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں الٹ دیا خجوریں اتنی نہیں تھی کہ دونوں ہاتھ بھر جاتے آپ نے یہ دیکھ کر ایک کپڑا منگوایا اس کو پھیلا کر بچھایا پھر پاس کھڑے صحابی سے فرمایا لوگوں کو آواز دو دوڑ کر آئیں چنانچہ سب جلدی سے آگئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے خجوریں اس کپڑے پر گرانے لگے سب لوگ اس پر سے اٹھا اٹھا کر کھاتے رہے خجوریں شروع کرنے سے پہلے سب لوگ بھوکے تھے بھوک کی حالت میں ان سب نے یہ خجوریں کھائیں سب کے پیٹ بھر گئے اور آپ کے ہاتھوں سے خجوریں ابھی تک گر رہی تھی ایسا ہی ایک واقعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا پیش آیا انہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید بھوک کا علم ہوا تو گھر گئے ان کے گھر میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور کچھ گندم بھی تھی انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک لگی ہے لہٰذا یہ بکری زبا کر کے سالن تیار کر لو گندم کو پیس کر روٹیاں پکا لو میں اللہ کے نبی کو لے کر آتا ہوں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کچھ دیر بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آہستہ آواز میں کہا کہ آپ کے لئے گھر میں کھانا تیار کر آیا ہے یہ سن کر حضور نے کسی سے کہا اعلان کر دو جابر کے ہاں سب کی دعوت ہے چنانچہ پکار کر اعلان کیا گیا تاکہ سب لوگ جابر کے گھر پہنچ جائیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ وہ تھوڑا سا کھانا اتنے لوگوں کو کیسے پورا ہوگا انہوں نے پریشانی کے عالم میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑی اور پھر گھر آ گئے وہ کھانا حضور کے سامنے رکھ دیا گیا آپ نے فرمایا اللہ برکت دے پھر آپ نے بسم اللہ پڑی سب نے کھانا شروع کیا باری باری لوگ آتے رہے اور کھا کر اٹھتے رہے ان کی جگہ دوسرے لیتے رہے یہاں تک کہ سب لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اس وقت ان مسلمانوں کی تعداد تقریباً ایک ہزار تھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب سب کھانا کھا کر چلے گئے تو ہم نے دیکھا گھر میں اب بھی اتنا ہی کھانا موجود تھا جتنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر گھر آئے تو وہ دوپیر کا وقت تھا حضور نے زہر کی نماز ادا کی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہجرے میں داخل ہو گئے آپ ابھی غسل فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام سیاہ رنگ کا ریشمی امامہ باندھے وہاں آگئے حضرت جبریل علیہ السلام ایک خچر پر سوار تھے انہوں نے آتے ہی آپ سے کہا اے اللہ کے حصول کیا آپ نے ہتھیار اتار دیئے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اتار دیئے ہیں یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اسی وقت بنو قریزہ کے مقابلے کے لیے کوچ کریں میں بھی وہیں جا رہا ہوں اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرایا ہر اطاعت گزار شخص اثر کی نماز بنو قریزہ کے محلے میں پہنچ کر پڑے اس اعلان سے مراد یہ تھی کہ روانہ ہونے میں دیر نہ کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فوراں ہتھیار لگائے زرہ بکتر پہنی اپنا نیزہ دست مبارک میں لیا تلوار گلے میں ڈالی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ بھی ہتھیار لگائے گھوڑوں پر موجود تھے صحابہ کی تعداد تین ہزار تھی ان میں چھتیس گھوڑ سوار تھے ان میں بھی تین گھوڑے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے اس غزوہ کے موقع پر آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا حضور نے سب سے آگے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کو بھیجا حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم پرچم لیے ہوئے بنو قریضہ کی طرف روانہ ہوئے حضرت علی چونکہ آگے روانہ ہوئے تھے اس لیے پہلے وہاں پہنچے انہوں نے معاجرین اور انصار کے ایک دستے کے ساتھ بنو قریضہ کے قلعے کے سامنے دیوار کے نیچے پرچم نصب کیا ایسے میں یعودیوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اس پر حضرت علی اور دوسرے صحابہ کو غصہ آگیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو حضرت علی نے انہیں یعودیوں کی بدزبانی کے بارے میں بتایا آپ نے ان کی پوری آبادی کو گھیرے میں لینے کا حکم دے دیا یہ معاصرہ پچیس دن تک جاری رہا یعودی اس معاصرے سے تنگ آگئے اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں باندھنے کا حکم فرمایا ان کی مشکیں قس دی گئیں ان کی تعداد چھ سو یا ساڑھ سات سو تھی انہیں ایک طرف جمع کر دیا گیا یہ سب وہ تھے جو لڑنے والے تھے ان کے بعد یعودی عورتوں اور بچوں کو عویلیوں سے نکال کر ایک طرف جمع کیا گیا ان بچوں اور عورتوں کی تعداد ایک ازار تھی ان پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو نگران بنایا گیا اب یہ لوگ بار بار آپ کے پاس آ کر معافی ماننے لگے اس پر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر رضا مند ہو کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ تمہارا ہی منتخب کیا ہوا کوئی آدمی کر دے انہوں نے جواب دیا سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ بھی کر دیں ہمیں منظور ہے سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہونے سے پہلے ان یعودیوں کے دوست اور ان کے نزدیک قابل اعترام شخصیت تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق میں شدید زخمی ہو گئے تھے وہ اس وقت مسجد نبوی کے قریب ایک خیمے میں تھے اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انہیں بنو قریضہ کی آبادی میں لائے گیا ان کی حالت بہت خراب تھی آخر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے انہیں ساری بات بتائی گئی اس پر حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فیصلے کا حق تو اللہ تعالی ہی کا ہے یا پھر اللہ کے رسول کو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعید اللہ ہی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ یعود کے بارے میں فیصلہ کرو اب انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے ان کا مال اور دولت مال غنیمت کے طور پر لے لیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یعودیوں سے اپنی سابقہ دوستی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اتنا سخت فیصلہ اس لیے سنایا تھا کہ ان یعودیوں کا ظلم و ستم اگر انہیں یوں ہی زندہ چھوڑ دیا جاتا تو یقینی طور پر یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف بدترین سازشیں کرتے رہتے ان کا مزاج بچو اور سامپ کی ماند ہو چکا تھا جو کبھی دسنے سے باز نہیں آسکتا اس لیے ان کا سر کو چلنا ضروری تھا ان کا فیصلہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اللہ تعالی کے فیصلے کے مطابق فیصلہ سنائے ہیں اس فیصلے کی شان بہت اونچی ہے آج صبح سہر کے وقت فرشتے نے آ کر مجھے اس فیصلے کی اطلاع دے دی تھی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو قریضہ کی حویلیوں میں جو کچھ مال اور ہتھیار وغیرہ ہیں سب ایک جگہ جمع کر دیے جائیں چنانچہ سب کچھ نکال کر ایک جگہ دھیر کر دیا گیا اس سارے سامان میں پندرہ سو تلواریں اور تین سو زریں تھی دو ہزار نیزے تھے اس کے علاوہ بے شمار دولت تھی مویشی بھی بے تہاشا تھے سب چیزوں کے پانچ حصے کیے گئے ان میں سے چار حصے سب مجاہدین میں تقسیم کیے گئے یہاں شراب کے بہت سے مٹکے بھی ملے ان کو توڑ کر شراب کو بہا دیا گیا اس کے بعد یہودی قیدیوں کو قتل کر دیا گیا قتل ہونے والوں میں ان کا سردار بھی تھا بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا گیا اس واقعہ کے بعد حضرت سعید بن ماز رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق میں لگنے والے زخموں کے باعث شہید ہو گئے ان کے جنازے میں فرشتوں نے بھی شرکت کی انہیں دفن کیا گیا تو قبر سے خوشبو آنے لگی قیدی عورتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا جو عورتیں فروخت کی جائیں اپنے بچوں سے جدا نہ کی جائیں یعنی جہاں مارے ہیں وہیں اس کے بچے بھی رہیں جب تک کہ بچے جوان نہ ہو جائیں اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کو فروخت کرنا چاہے تو اس سے اس کے بچے کو جدا نہ کریں